مران خان کو ناجائز طور پر گرفتار کیا گیا سب کیلئے ہم نے آواز اٹھانا ہے تمام ورکر کو سوابی کیلئے دعوت دیتا ہوں جو بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کیا ہے کسی طور پر منظور نہیں ہے آج جو ہماری ملاقات ہوئی ہے اس پہ ایک تو یہ بھی ہمارا توہ ہوا کہ جو الائنسز ہم بنا رہے ہیں انشاءاللہ آئندہ پندرہ دن کے اندر ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو ایک بڑا گرینڈ الائنس بنائیں اور اس پہ ہم تمام ان پولیٹیکل پارٹیز کو ساتھ پلائیں جو پولیٹیکل پارٹیز اس وقت اس رجیم کی خلاف آواز اٹھا رہی ہیں وہ بلچستان کے ہو وہ سن کے ہو وہ خیبر پختنخواہ کے ہو وہ پنجاب کے ہو وہاں جہاں سے ہو اور جو اس وقت روڈ پہ لوگ ہیں جو اس وقت تحریک چلا رہے ہیں ان سب کو ہمیں کٹھا کر رہے ہیں انشاءاللہ آئندہ دو ہفتوں میں جو ہمیں بڑا گرینڈ الائنس بنائیں گے نمبر دو جو ہمارا جلسہ ہے ایک تو جو مریم صاحب نے کہا کہ اس کا بنیادی مقصد جو عمران خان کو ناجائز طور پر گرفتار کیا گیا جو کہ ایک سابق کا وزیراعظم ہے جس نے ورڈ کپ جیتا جو پاکستان کی ایک بہت بڑی پرسلیٹی شخصیت ہے پر دنیا میں جاننے والا تو اس کے حوالے سے ہم نے پیسلہ کیا ہے کہ عمران خان اور جو ہمارے سینئر لیڈرشپ ہے شاہمود قریشی صاحب اور دیگر جو پنجاب کے ہمارے لیڈرشپ ہیں اور جو ہمارے سوشل میڈیا سے تعلق رکھنے والے ورکرز ہیں اور خواتین سب کیلئے ہم نے آواز اٹھانا ہے میں تمام ورکر کو سوابی کیلئے دعوت دیتا ہوں کہ آپ جہاں بھی ہو آپ کوئٹہ میں ہو آپ کراچی میں ہو آپ بلوچستان میں ہو آپ کشمیر میں ہو آپ گلگلد بلدستان میں ہو آپ پنجاب میں ہو آپ خیبر پختنخواہ کی جس طرح تعلق رکھتے ہوں تو آپ سب کو پہنچنا ہے سن کے لوگوں کو سب کو ہم دعوت دیتے ہیں تاکہ ہم بتائیں کہ یہ ملک قانون اور آئین کے مطابق چلے گا یہ ملک جو ہے نا سرزمینی بے آئین نہیں ہے یہاں ہم نے زندگی گزارنی ہے آئین کے مطابق گزارنی ہے آخر میں یہ بات کرتا ہوں کہ جو انہوں نے مہنگائی کر دی ہے جنہوں نے جو سب سے زیادہ جو بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کیا ہے کسی طور پر منظور نہیں ہے جو جب اسلامی نے اس حوالے سے اپنا درنہ دیا ہوا ہے ہم اس درنے کو سپورٹ کرتے ہیں اور ان کے مطالبات کو بھی سپورٹ کرتے ہیں